سوال اب میرا یہ بنتا ہے دیکھیں نا گائیڈنس اگر سوال بیسک سیول میلٹی کا جو مسئلہ ہے اگر پولیٹیشنز یہ فیصلہ کریں پھر ان کو حکم کریں کہ جی یہ ہم نے فیصلہ کیا آپ ان لوگوں کے خلاف ایکشن نے مجھے بتائیے کہ کون سا پولیٹیشن یہ سٹیٹمنٹ دے گا کہ جی ان کے خلاف آپ آپ اپریشن کریں میں ام ساری مجھے نہیں پتا کون سا پولیٹیشن امیدی آپ بیڈر انفارم عمران خان تو کہہ رہا ہے ڈائلوگ کرو اور کسی پولیٹیشن نہیں اچھ اکزائی صاحب نے بیان دیا پختونخواہ ملی اوامی پارٹی کی طرف سے کہ آپ نے اس کو پر کرنا چاہیے پھر اس پارٹی اور صدر مملکت دیکھیں صدر مملکت بھی ایک موہمہ ہے پاکستان میں جو بدترین حالات ہوتے ہیں وہ خاموش ترین طریقے سے گزار دیتے ہیں میں نے تو کسی اور پروگرم میں یہ کار کہ یہ اے پی سی ان کو کرنی چاہیے تھی ان کو سب کو پتا ہے کہ جی پرائم میسٹر کا کیا ویٹ ہے ان کو کرنی چاہیے تھی اور انہوں نے اب تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں لیکن یہ سوال کا جواب ہمارے پاس فیلال نہیں ہے کہ اگر باتچیت ہم نہیں کر رہے کیونکہ ہماری پولیسی نہیں ہے کیونکہ کنسسٹن پولیسی رہی ہے اور اگر آپریشن نہیں کریں گے آپ کریں گے تو لوگ جب بھی کریں گے لوگ کہیں گے آپ امریکہ کہنے پر کر رہے ہیں اور ایک اپوزیشن ڈیویلپ ہوگی آپ کیا کریں گے 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 نہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہ اگر کوئی ایک پولیٹیشن ہے جس کے ممبری پارٹی کے دو ہیں اس کے سٹیٹمنٹ سے تو کوئی بھرگ نہیں پڑے اس کے علاوہ میرے خیال ہے کہ ہمیں اپنا جیسٹریٹیجیک ڈسکورس ہے اسیشیو کے اوپر اس کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے سے ارداد ان کے پارٹی جلیسٹریٹیجیک ایسٹریٹیجیک ایسٹر ایسٹریٹیجیک ہی میرے خواہدی جلیسٹر کہ جی وہ جب پولیٹیج کی ان ترکیو تو اس وجہ سے یہ چیلیسٹریٹیجیک نہیں ہے اب بھی ہمارے ہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ افغان طالبان جو ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی کیوں ہمارے جیسٹریٹی آپ کی بیشتریٹی ہے جو کر رہے ہیں وہ ایک گروپ ہے اگر چاہتا ہے لیتو نوات وزیرستان کے اندر تو پھر دیکھیں جی حکالی نیٹورک ہمیں خود اوفیشلی بتایا جاتا رہا ہے کہ یہ حکالی نیٹورک کے لوگ اور وہاں پر ان کا شاید ایک بھائی مارا گیا تھا تو اس کی بقاعدہ آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک بڑی خبر بھی بنی تھی اچھا میں اس کو ایک نکتے پر لے کے آتا ہوں یہ ناظرین دونوں کا بہت مشکل ہوں ناظرین بات یہ ہے کہ امریکہ کے خلاف جو معاملہ ہے اس کی اوپر تو ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے ہم اکٹھے ہیں اس وقت سے اکٹھے ہیں اور بات کر رہے ہیں جب ہم سٹیٹیجک ڈائلاؤگ سے بیرے مسمرائز ہوئے ہوئے تھے اور کیری لوگ اور بل کی اوپر تو ہم اس طرح اچھل کوت کر رہے تھے کہ جس طرح ہمارے لیے پانچ سال کی عید اناؤنس ہو گئی ہے ہم اس وقت ہی کہہ رہے تھے کہ اس کو اتنی سنجیدگی سے نہ لیں امریکہ کی انٹینٹ دیکھیں امریکہ کا معاملہ اگر آپ نکال دیں تو یہ بنیادی سوال یہ ہے کہ اندرونی طور پر جب پاکستان کو خطرات ہیں اے پی سی کرنے کے بعد اور ایک پبلک موڈ ڈیولپ کرنے کے بعد ایک پبلک رائے ڈیولپ کرنے کے بعد آرکواز پالیسی آپشنز ان لوگوں سے نپٹنے کے لیے کیا رہ جاتی ہیں ڈائلاؤگ آپ نے کرنا نہیں ہے آپ اس وقت کرنے ہی سکتے کیونکہ سب کہیں گے امریکہ کہنے پر کر رہے ہیں تو کیا جوں کی توں چھوڑا جا سکتا ہے میں آپ کے سامنے چند اعداد و شمار رکھنا چاہ رہا ہوں جو آج میں نے پشاور سے جا کر حاصل کیے جو افیشل اعداد و شمار ہیں پشاور میں اس وقت کل پولیس والے چونسٹھ ہزار ہیں ناکو اور دہشتگردی سے نپٹنے پر جو معمور ہیں چونسٹھ ہزار میں سے وہ پچاسی فیصد ہیں تفتیش تحقیق اور عام ذمہ داریوں سے نپٹنے کے لیے پندرہ فیصد ہیں فاتہ سے اور یہ بہت اہم ایشو ہے جس کو پرگورت کی جائے گا فاتہ سے پشاور کو بچانے کے لیے شہر میں کل ناکوں کی تعداد دو سو ہے اگر حالات ہمارے کابو میں ہیں اور ہمارے آپریشنز کامیاب ہیں اور ہماری سٹریٹیجی کامیاب ہے تو پشاور کے شہر کو دو سو ناکوں سے ہمیں ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے یہ دو سو ناکے کب کھولیں گے ہماری پولیسی کس قسم کی ہوگی امریکہ سے ہٹ کر ہمیں اس کو پر بیس کرنی ہے دیکھتے ہیں کہ ای پی سی کے بعد ہماری آپشنز کیا رہتی ہیں دوبارہ میں مانکوں میں مشکور ہوں آپ کو بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا اجازت دیجئے اللہ حافظ